بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایسا ہی تھا کہ ہر کسی کی جانب مسکرہ کر دیکھتا تھا یعنی وہ سب کو ہی میسر تھا ایک دن میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی عبیرہ تم جانتی ہو کیا یوسف محلے کی ہر لڑکے کے ساتھ سیٹھ ہے وہ مجھے بھی دیکھ کر مسکراتا ہے مگر مجھے ایسے لڑکے بلکل بھی بسن نہیں ہے جو ہر کسی کی دسترس میں ہو میں مسکرہ کر بولی تم یقین مانو اگر کبھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا تو میں اس کے دان توڑھوں گی اور پھر وہ کبھی مسکرانے کی قابل نہیں ہوگا کبھی کبھار انسان کا بڑا بول اس کی گلے کا پھندہ بن جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک دن میں امی کے ساتھ بازار سے واپس لوٹ رہی تھی تو مجھے گلی میں کھڑا وہ اجنبی لڑکا نظر آیا تھا جسے سب یوسف کہتے تھے میں تو اس کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی مگر اسے نظرانداز کر کے گزر گئی تھی پھر مجھے اس کا اکثر خیار آنے لگا تھا اس لئے اس کے دیتار کے خاطر میں گھر میں بہانہ بنا کر نکل جاتی کہ میں تو اپنی صحیحی سے ملنے چاہ رہی ہوں راستے میں اکثر ہی یوسف مل جائے کرتا تھا اور ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسر کے ساتھ اشارے کرتے رہتے تھے پھر ایک دن اس نے حمد پا کر میری جانب اپنا موبائل نمبر اچھال دیا تھا اور میں بھی وہ نمبر اپنے پلو سے باندھ کر گھر لے آئی تھی یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس اپنا موبائل تھا اس لئے یوسف کے ساتھ رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا میں نے پہلے دن اسے فون پر کہا کہ میں جانتی ہوں تم محلے کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو اس لئے میں تم سے بات نہیں کر سکتی وہ کہنے لگا میں تمہارے خاطرے سب کو چھوڑ دوں گا میں بولی ٹھیک ہے جس دن تم نے سب کو چھوڑ دیا اس دن مجھ سے رابطہ کر لینا یوسف اپنی بات کا پکا نکلا تھا اس بات کے مطالق تو مجھے خود اپنی سہیلیوں کے مجھ سے پتا چلتا تھا ایک سہیلی تو باقاعدہ میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی وہ بولی نجانی یوسف کو کیا ہو گیا ہے اس نے مجھ سے باتشیت کرنا چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ میرا نمبر بھی بلا کر دیا ہے میں دلے دل میں بہت خوش ہوئی تھی اب مجھے اس بات کی سند مل چکی تھی کہ یوسف میرے ساتھ مقلص ہے اس لئے میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی اس کی باتیں بہت خوبصورت تھی انسان کو اپنے حصار میں باند دینے والی مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی تو مجھ سے کھانا پینے بھی نہیں کھایا جاتا تھا اب یوسف مجھ سے ملنے کی ضد کیا کرتا تھا میں یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ اس سے کیسے ملو پھر یہ ہوا کہ سردیاں آ گئیں گھر کے مکین تو سر شام ہی اپنے اپنے کمروں میں گھزایا کرتے تھے اببو تو بہت ضعیف تھے اور یہی امی کا بھی حال تھا جبکہ میری دو بھابیاں اور بھائی گھر پر موجود تھے مگر وہ بھی زیادہ وقت اپنے کمروں میں ہی گھزارا کرتے تھے بھابیاں تو شام سات بجے ہی اپنے کمرے میں گھزا دی تھی کہ اضافی کام نہ کرنا پڑ جائے اور اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا ہوں میں سردیوں کی چھٹرتی راتوں میں یوسف کو اپنے گھر کی چھت پر بلالیا کرتے تھی اور ہم دونوں دھن میں لپٹی راتوں میں پہروں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے میں تو اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یوسف نے کبھی اپنی ہاتھ پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اس لیے میرا چہرہ ہی دیکھ لینا اس کے لیے کافی ہوتا ہے میں نے یوسف سے کہا تھا کہ تم میرا رشتہ لیاؤ وہ ششو پنچ کا شکار تھا کہنے لگا میں ایک بیروزکار لڑکا ہوں تمہاری گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے میں نے کہہ دیا کہ تم ایک بار رشتہ تو لیاؤ گھر والوں کو منانا میری ذمہ داری ہے یوسف میرا رشتہ لے آیا تھا گھر میں مشاورت چل رہی تھی اببو بولے مجھے تو وہ لڑکا بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ میں جب بھی مسجد جاتا ہوں کوئی نہ کوئی اس کی برائی ہی بیان کر رہا ہوتا ہے پھر میں نے اس درکے کو کبھی جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں دیکھا اس لیے میں اسے اپنی بیٹی نہیں دوں گا میرے بھائی بھی اببو کی بات پر رضا مند تھے میں یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی جبکہ میری بڑی بھاوی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی عویرہ تم بتاؤ تمہاری کہہ رہا ہے میں بولی بھاوی نجانے بھاوی نے کیا چکر چلایا تھا کہ میرے دونوں بھائی اب یوسف سے میری شادی کرنے پر رضا مند ہو چکے تھے اببو نے بارہا انکار کیا تو بھائی کہنے لگے اببو ہم بھی تو عبیرہ کے بھائی ہیں ہم کونسا اس کے غیر ہیں جو آپ ہمیں اس کی شادی کے معاملے میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیتی نہیں ہے پھر یہ بھی تو سوچیں نہ کہ عبیرہ کے دو دو بھائی موجود ہیں اگر خدانہ خاصتہ یوسف نے تنگ کیا تو اس کو ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے اب وہ بچارے مجبور ہو چکے تھے اسی لئے ان کی بات مان گئے اور یوں میری شادی یوسف سے کر دی گئی وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب میں یوسف سے بہا کر اس کی گھر آئی تھی وہ ہمارے شہر میں آ کر رہ رہا تھا مگر پھر ہماری شادی کے بعد وہ مجھے اپنے آبائی گھر لے گیا تھا اس کے آبائی گھر میں اس کی ایک والدہ اور ایک بھائی رہتا تھا میری ساس اچھی عورت تھی ہم دونوں کی آپس میں خوب بننے لگی تھی یوسف بھی اب اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے ملازمت ڈھونڈ لی تھی میری ساس اس بات پر بھی خوش تھی کہ میں نے یوسف کی زندگی بدل دی ہے اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی وہ میرا خرج بھی پورا کیا کرتا تھا اور گھر میں بھی پیسے دیتا تھا یوسف میرا بھی انتہا خیال رکھتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگت میں بہت خوش تھے جب مجھے اولاد کی خوشکبری بھی مل گئی تھی اب تو جیسے ہمارے گھر میں رونہ کیا گئی تھی میری ساس میرا بہت خیال کرتی تھی وہ خود تو وہ اٹھتے بیٹھتے ننے مہمان کی آمد کی تیاریاں کرتی تھی یوں ہی نو ماہ گزر گئے تھے ہمارے گھر ایک چھوٹی سی نعمت آ گئی تھی میری ساس تو پوتی کے پیدائش پر بے انتہا خوش تھی وہ کہنے لگیں اللہ نے مجھے دو بیٹے عدا کیے تھے میری شروع سے ہی ایک خواہش تھی کہ میری گھر بیٹی پیدا ہو تب تو میری سنی نہیں گئی تھی لیکن اب ہمارے گھر بیٹی آ گئی ہے میرے شوہر بھی بہت خوش تھا سب کچھ اچھا اچھا چل رہا تھا پھر نہ جانے کیا ہوا اور ہماری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی تھی شاید اس میں غلطی میری بھی تھی میں اپنی بیٹی میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے یوسف کا خیال ہی نہیں رہا تھا اب وہ چپ چاپ سا رہنے لگا تھا ہر وقت اپنے فان میں مصور فہتا تھا دو گھڑی بیٹی کے ساتھ کھیل لیتا تھا تو جیسے اس کا فرض ہی بورا ہو جاتا تھا پھر وہ ہوتا اور اس کا فان اب میں بھی ذرا چوکرنا سی ہو گئی تھی ایک دن میں ہانیہ کو یوسف کے پاس لٹا کر خود کے جن میں چلے گئی تھی جب واپس آئی تو مجھے یوسف کے بولنے کی آواز آنے لگی تھی میں دروازے پر ہی رک گئی تھی کہ چلو سنو تو سہی بیٹی باپ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے مگر یوسف کے الفاظ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی وہ کہہ رہا تھا نازیہ چان میں تم سے بے تحاشہ محبت کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ تم جلدر جلد میری زندگی میں شامل ہو جاؤ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ تم میری دوسری بیوی بننا نہیں چاہتی اور میں ابھی عبیرہ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے ہانیہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو پھر میں عبیرہ کو طلاق دے دوں گا میں تو یہ الفاظ سن کر ہی لرزنے لگی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا اور میں چکرا کر نیچے گر گئی جب آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا تھا میرے پاس ہی پریشان سے یوسف کھڑا تھا وہ بولا کیا ہوا تھا تمہیں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو گیا میں چپ چاپ لیٹی رہی تھی میں نے یوسف سے اس بات کا گلہ نہیں کیا تھا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہے کیونکہ اگر میں یہ سب اس سے کہہ دیتی تو اس کی ججک میرے سامنے ختم ہو جانا تھی پہلے تو وہ مجھ سے چھپ کر فون پر باتیں کیا کرتا تھا اب ڈر تھا کہ کہیں میرے سامنے ہی یہ سب نہ کرنے لگے یوسف بولا تم امید سے ہو یہ خبر سن کر تو میں حقہ بکہ رہ گئی تھی میں بولی یوسف تم خوش ہو یا ناراض اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر وہ بولا ظاہر اسی بات ہے میں خوش ہوں تم میری اولاد کو جنم دوں گی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی میں نے دلے دل میں سوچا تھا کہ کیا پتا اولاد کی خوش خبری سن کر یوسف کا دل بدل جائے اور وہ میرے ساتھ مخلص ہو جائے گھر میں جب میرے حمل کی مطالق پتا چلا تو پھر سے سب خوش ہو گئے تھے انہی دنوں میرے دیور کا دبائی کا ویزا لگ گیا اور وہ گھر سے چلا گیا اب میں تھی میری ساس شہر اور بچی ایک دن میں یوسف کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ کہنے لگا شادی سے پہلے تو تمہارا رنگ بہت صاف تھا اب تم ساملی کیوں ہو گئی ہو تمہارے چہرے پر جھوڑیاں بھی نظر آنے لگی ہیں اپنے محبوب کے مو سے ایسی باتیں سنی تو میں لرس کر رہ گئی تھی محبوبی یوسف کہیں تمہاری آنکھوں میں نئی چہرے تو نہیں سما گئے جو مجھ میں تمہیں خامیہ نظر آنے لگی ہیں میری بات سن کر یوسف نے کہہ کہہ لگایا تھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اب بھی وہ سارا سارا دن فون پر مصور رہا کرتا تھا جبکہ میں اندر یہ اندر کرتی رہتی تھی اب تو میں نے یوسف سے اپنے لیے خرج بھی مانگنا شروع کر دیا تھا جو وہ چپ چاپ مجھے دے دیا کرتا تھا میں وہ پیسے لے کر پارل پہنچ جائے کرتی تھی ہر ہفتے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے لگی تھی تاکہ میرا شوہر میرا بن کر رہے مگر ان سب سے بھی مجھے کوئی خاص فائدہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا تھا ایک دن یوسف نے گھر آ کر بتایا کہ وہ جس کمپنی میں جاپ کرتا ہے اس کا دیوالیہ ہو گیا ہے اور اس سمیت بہت سے ملازمین تو جاپ سے نکال دیا گیا ہے انہی دنوں میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی اب حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں رہی تھی میں بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی تھی اب یوسف سارا سارا دن کر میں پڑا رہتا تھا یوسف مجھے دیکھتا تو کہتا شکر ہے میرے بچے تم پر نہیں گئے نہیں تو وہ دونوں بہت کالے ہوتے میں یوسف کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کیونکہ میں اپنی جوانی میں بہت حسین تھی میری ایک نظر کی توجہ پانے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے اب بھی میں آئینے میں اپنا سرا پہ دیکھتی تو محسوس ہوتا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں دو بچوں کی پیدائش کے باوجود میں اب بھی جوان اور حسین لگتی تھی مگر نہ جانے یوسف کو کیا ہو گیا تھا جو ہر وقت مجھ میں کیڑے نکالتا رہتا تھا ظاہر سی بات ہے جب انسان حرام میں سکون تراش کرنے لگتا ہے تو اس کے حلال کی برکت اٹھ جاتی ہے یوسف غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا اسی لیے تو اس سے میں بری لگنے لگی تھی خیر ایک دن بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا تھا یوسف مجھ سے کہنے لگا مجھے مصور کی دال پکانے کی ترقیب بتاؤ میں نے بتا دی تو وہ کچن میں چلا گیا مجھے لگا ویسے ہی گیا ہوگا جبکہ میں تو بچوں میں مصروف تھی آدھے گھنٹے بعد یوسف میرے پاس آیا تو ایک پلیٹ میں مصور کی دال تھی اور ساتھ ہی روٹی بھی تھی کہنے لگا عبیرہ مصور کی دال کھانے سے رنگت صاف ہو جاتی ہے مجھے سیاہ رنگت والی عورتیں اچھی نہیں لگتی اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے دال پکائی ہے میں تو حیران رہ گئی تھی کہ اتنی جلدی یوسف نے دال اور روٹی کیسے بنا لی مجھے دال شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی مگر یوسف نے زبدستی ہی اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کلا دے تھی اور پھر وہ مرخ پلاؤ کھانے لگا تھا میں بھولی یوسف یہ پلاؤ کہاں سے آیا ہے تو وہ کہنے لگا پڑو سے آیا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی مجھے نکاہت سے ہونے لگی تھی اس لیے میں اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی میں یوسف سے باتیں کرنے لگی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنک لگ گئی جب میں سو کر اٹھی تو بہت شام ہو چکی تھی میرا دل خبر آ گیا تھا کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بجارے کیسے گزارک کر رہے ہوں گے اور پھر گھر پر کا کام بھی تو تھا ساس میری بولی تھی میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میرا پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا جبکہ یوسف بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آج تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا میں اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی یوسف یہ گھر کی صفائی کس نے کی ہے تو وہ بولا میں نے کی ہے تم سو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ تمہارے حصے کا کام آج میں کر دیتا ہوں میں نے رات کے لیے بھی کھانا بنا دیا ہے تمہارا سارا کام میں کر چکا ہوں بس تم اب کچن میں جا کر بردند ہو دو میں بولی یوسف مجھے اٹھا دیتے خود یہ سب کرنے کی کیا ضرور تھی وہ کہنے لگا عبیرہ تم بہت خوش نصیب ہو جو مجھے ایسا شوہر ملا ہے نہیں تو تم جیسے کالی بیوی کے نخرے کون سا مرد اٹھاتا ہے یوسف کی بات سن کر میرے دل ٹوٹ گیا تھا اسی لیے میں کچن میں آ گئی میں برطن دھونے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سارا کچن برطنوں سے بڑھا بڑھا تھا اتنے برطن کیسے گندے ہو سکتے تھے کھانے والا تھا ہی کون میری ساس اور شوہر میں یوسف سے یہی سب پوچھنے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ یوسف نے اپنی جیب سے پیسے نکالے تھے اور اب وہ گنتی کر رہا تھا اتنے پیسے اس کے پاس کیسے آئے تھے اس کی تو جوب بھی چلی گئی تھی میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی میں خبر آ گئی اور بولی کیا بات ہے امی آپ رو کیوں رہی ہیں میری ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی بیٹی مجھے معاف کر دو میں بولی کیوں امی ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں میری ساس بولی میں تمہیں بچا نہیں سکی اسی لیے مجھے معاف کر دو میں ان کو مزید کر اتنا چاہتی تھی مگر وہ بولی تمہارے شوہر کی قسم ہے تمہیں مجھ سے اور کچھ مت پوچھنا میں نے سر ہلا دیا اور واپس کے چند میں آ گئی تھی میں برطن دھونی لگی تو احساس ہوا تھا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ در تھا خیر رات کے کھانے میں ہم سب نے قورما کھایا تھا میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ قورما کہاں سے آیا ہے تو میرے شوہر جھڑ سے بولا یہ میں نے بنایا ہے میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی ایک ایسا مرد جس نے کبھی خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا وہ کیسے قورما اور دال بنا سکتا تھا خیر میں نے پھر کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا دن بھر میں سوتی رہی تھی اسی لئے رات میں جب سونے کیلئے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آئی تھی یوسف اور بچیاں تو دنیا معافیہ سے بے خبر سو رہی تھی جبکہ میں آج گھر میں ہونے والے واقعات کی متعلق سوچ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بدلہ بدلہ سا ہے مگر کیا میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی تبھی یوسف کا موبائل بجنے لگا تھا میں نے جلدی سے یوسف کا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا تھا ایک مرد کی آواز سنائی دی تھی وہ کہہ رہا تھا یوسف آج تمہارے گھر جو کچھ ہوا اس نے مجھے بہت سکون دیا ہے میں نے تمہیں شکریہ ادا کرنے کیلئے فون کیا ہے مجھے یہ بتاؤں مجھے پھر کب اس کا موقع دے رہے ہو وہ فون سن کر میں تھر تھر کامتے لگی تھی اتر یوسف نے بھی کروٹ بدل لی تھی اسی لئے میں نے فون بند کر کے اس کے پاس رکھ دیا تھا میری گھر آج کیا ہوا تھا اور مجھے معلوم کیوں نہ تھا یوسف مجھ سے کیا چھپا رہا تھا میں نے سوچا کہ صبح ہوتی اپنی ساس سے اس مطالعے کے سفصار کروں گی اور یوں ہی کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے میری ساری رات بیٹھ گئی تھی صبح ہوئی تو مجھے جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا یوسف نے میری سرخ آنکھیں دیکھی تو بولا کیا بات ہے عبیرہ تم ٹھیک تو ہو نا میں نے سر ہلا دیا تھا میں نے اٹھ کر ناشتہ وغیرہ بنایا میں گھر بھر کے کام اسے فارغ ہوئی تو یوسف کہنے لگا عبیرہ تم اور بچے تیار ہو جاؤ ہم باہر چلتے ہیں کیوں وہ مسکرا دیا اور بولا ہاں ایسا ہی سمجھو بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اور بچوں کو کپڑے نہیں لے کر دیئے نا تو میرے ہاتھ چند پیسے لگے ہیں سوچا کہ تم لوگوں کو خریداری کروا دوں میں بولی یوسف تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تو اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولا اتنے سوال کیوں کرتی ہو یار بس تم چلو میرے ساتھ یوسف کا بدلہ ہوا رویہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی میں نے جلدی جلدی بچوں کو تیار کیا اور خود بھی تیار ہو کر یوسف کے ساتھ چل دی تھی یوسف نے ہمیں خوب کپڑے اور جوتے دلوائے تھے واپسی پر اچھا سکھانا بکھلایا تھا میں بے انتہا خوش تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد میری اپنی یوسف سے ملقات ہو گئی ہو چند دن ہمارے گھر میں بہت سکون رہا تھا مگر ایک ہفتے بعد یوسف کو پھر سے نجانے کیا ہو گیا تھا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا عبیرہ تم کتنی کالی ہو گئی ہو نا ایسا لگتا ہے شاید شادی سے قبل تم وائٹننگ کریم استعمال کیا کرتی تھی جب ہی تو تمہاری رنگت اتنی صاف تھی پھر وہ کچند میں چلا گیا اور میرے لئے مصور کی دال اور روٹی لے کر آیا تھا کہنے لگا اس کو کھاؤ رنگت نگر جائے گی مجھے یاد آیا کہ جب میں نے پچھلی بار یوسف کی بات مانی تھی تو وہ میرا بہت خیال لکھنے لگا تھا اسی لئے میں نے چپ چاپ یوسف کے خوشی کے لئے وہ دال کھا لی تھی مگر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب مجھے نین کے جھونکے محسوس ہونے لگے تھے اور پھر میں ایسی گہری نین سوئی کہ نہ بچوں کی رونے کی آواز آئی تھی اور نہ ہی گھر میں ہونے والی صفائی کا کچھ پتہ چلا تھا میں آج پھر شام کا اندھیرہ ہو جانے کے بعد ہی نین سے بیدار ہوئی تھی میں اٹھ کر باہر آئی تو آج بھی گھر کو ساف سترہ پایا تھا یوسف کے چہرے پر بیت منان تھا وہ کہنے لگا اٹھ گئی ہو میں نے سر ہلا دیا تھا یوسف نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا میری قدردان ہو نا میں نے اس کے جانے بجیب سی نظروں سے دیکھا تھا وہ کہنے لگا دیکھو میں نے تم جیسی کالی بیوی کو کس قدر سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے تم سو جاتی ہو تو میں گھر کے سارے کام کرتا ہوں اب تم کے چند میں جا کر برطن دھولو میں چپ چاپ کے چند میں آ گئی تھی سارا کے چند پھر سے برطنوں سے بھرا ہوا تھا نہ جانے ہماری گھر میں ایسے کون سے مہمان آیا کرتے تھے جن کے مطالق مجھے نہیں تھا آج تو میں نے سوچا کہ اپنی ساس سے صاف صاف بات کر کے رہوں گی میں ان کے پاس چلی گئی تو وہ ہاتھ میں دس بھی پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی ان کے چہرے پر اس قدر اداسی چھائی ہوئی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی میں بولی ہماری گھراج کون آیا تھا میری ساس کہنے لگی اپنے شوہر سے پوچھ لو میں بولی میں نے آپ سے ہی پوچھنا ہے آپ مجھے جواب دیں وہ کہنے لگی میں کسی کے راز سے پردہ نہیں ہٹا سکتی مجھے اللہ سے خوف آتا ہے میں گھبرا گئی تھی اسی لیے بولی کیوں اتنا بھیانک راز ہے آپ کے بیٹھی کا میری ساس بیبسی سے میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی دل بہت اداس تھا یوسف ہنوز بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں آگئی تھی تب مجھے یوسف کے موبائل کی سکرین روشن ہوتی ہوئی دکھائی تھی میں نے جھٹ سے اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا تھا کسی کی کال آ رہی تھی میں نے تسلی کر لی تھی کہ یوسف مصروف ہے میں نے کال ریسیف کر لی تھی کسی مرد کا فون تھا کہنے لگا یوسف مبارک ہو تمہاری جواب پکی ہو گئی ہے تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں یہ جواب کیوں ملی ہے آج تمہارے گھر جو کچھ ہوا شاید اسی وجہ سے پھر وہ بولا ہلو یوسف آواز آ رہی ہے میں نے فون بند کر دیا تھا میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر میرے سو جانے کے بعد میری گھر پر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرا شہر تو پرسکون ہوتا ہے مگر میری ساس اداس ہو جاتی ہے پچھلی بار میرے شہر کو دھیروں پیسے مل گئے تھے اور اس بار اس کی جواب لگ گئی تھی میرے ہاتھ کوئی سیرہ نہیں لگ رہا تھا خیر چندی گھنٹوں بعد یوسف کو بھی اس کی جواب کے متعلق علم ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا میرے پاس آیا تو کہنے لگا عبیرہ مجھے جواب فقط تمہاری وجہ سے ملی ہے میں اس کے جانے بھیلت سے دیکھنے لگی اور بولی اچھا وہ کیسے میری وجہ سے جواب کیسے مل گئی یوسف مسکرانے لگا اور بولا تم آم کھاؤ پیڑ مت کنو پھر وہ مجھے اور بچوں کو باہر گھمانے کے لئے لے گیا تھا میری ساتھ ساتھ نہیں چلتی تھی وہ کہتی تھی کہ میرا جی گھبر آتا ہے اسی جگہوں پر اسی لئے ہم سب چیزیں گھری لے کر آیا کرتے تھے اب یوسف اپنی جواب پر جانے لگا تھا تو خوش رہتا تھا ایک دن یوسف نے کام سے چھٹی کر لی تھی وہ مجھے بہت زیادہ بیچہ نظر آ رہا تھا پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا تم بہت کالی ہو گئی ہو عبیرہ میرے کان ایک دم سے کڑے ہو گئے تھے آج پھر کچھ ایسا ہونے والا تھا جو یقیناً پہلے دو دفعہ ہو چکا تھا میرا شوہر کچھن میں چلا گیا اور میرے لئے مسور کی دال بنا کر لے آیا تھا آج میں وہ دال نہیں کھا سکی تھی میں راز جاننا چاہتی تھی اس لئے اپنے شوہر کے سامنے ناٹک کیا کہ میں تو کھا چکی ہوں جبکہ میں نے وہ دال نہیں کھائی تھی پھر میں یوسف کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور تھوڑی دیر بعد یہ ظاہر کیا کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے اور میں سونا چاہتی ہوں میرے سو جانے کے بعد یوسف نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا تھا وہ بولا صفائی والے بندیں بھیج دو پھر آدھے گھنٹے بعد ہمارے کھر کچھ لوگ آ گئے تھے انہوں نے صفائی کی تھی پھر کرسیوں اور ٹنٹ والی بھی آ گئے تھے پھر پکا پکایا کھانا بھی آ گیا تھا میں حیران تھی کہ آخر یہ سب تیاری کس چیز کی ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بارات آنے والی ہو تھوڑی دیر میں بہت سے مہمانی کھٹے ہو چکے تھے میں یہ سارا منظر اپنے کمرے کی کھرکی سے دیکھ رہی تھی ایک اسٹیج بھی بنا ہوا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس پر آ کر کون بیٹھے گا اور پھر آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک بہتی نورانی سی صورت والا شخص اسٹیج پر آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور پھر کہنے لگا آج مجھے پھر سے یوسف علی نے اپنے گھر پر مدعو کیا ہے میں یہاں اللہ کی شان پڑھنے آیا ہوں اور آپ سننے آئے ہیں آپ نے یہ جو قدم اٹھائے ہیں یہاں تک آنے کی جو زہمت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص نظر ہے آپ سب پر اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہو اور آپ کی سماتو تک پہنچے اللہ ہم بڑا غفار ہے وہ بار بار معاف کرنے والا ہے کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ مت سوچ لیں کہ بس اب ہم تو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہو گئے ہیں ہم اگر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے تو وہ معاف نہیں کرے گا ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری رحمت میرے عصے پر حاوی ہے تو پیچھے کوئی سوال جواب بھی نہیں رہ جاتا ہم سے بار بار گناہ ہوں گے ہم بار بار معافی مانگیں گے اور یقین کریں کہ ہمیں ہر بار معافی مل بھی جائے گی اللہ کی صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں ان صاحب کے لہجے میں ایسا اثر تھا کہ مجھے علمی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھیں بھیگ گئیں تھیں یہی حال حاضرین محفل کا بھی تھا سب ہی رونے لگے تھے محفل ختم ہوئی تو یوسف اس آدمی کا ہاتھ پگڑ کر ایک کمرے میں لے گیا تھا میں سوچنے لگی تھی کہ اگر یوسف یہ سب کرتا ہے تو مجھے چھپاتا کیوں ہے یہ تو نیکی کا کام ہے میں اپنے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں اس کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں یوسف اور وہ آدمی کہا تھا یوسف پوری طرح سے رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا علامہ صاحب مجھے اپنے ماضی کے گناہ سکون نہیں لینے دیتے میں نے شادی سے پہلے بہت سی لڑکیوں کو دھوکہ دیا پھر جس لڑکی کے ساتھ شادی کی اس سے بھی شادی سے پہلے رات کے اندھیرے میں ملتا رہا ہوں اللہ نے مجھے آلات دی دی ہے بگر پھر بھی میراہ راست پر نہیں آیا اب جیسے دیسے میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میری بیٹی بھی میرے نقشے قدم پر نہ چلنے لگے یہ نہ ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑھاپی کی دہلیس پر پہنچ جائیں تو میری بیٹی اپنے آشنا کو گھر بلانے لگے مجھے یہ خوف راتوں کو سونے نہیں دیتا میں یہ بات اپنی بیوی کے سامنے نہیں کہہ سکتا نہیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا علامہ صاحب بولے برخوردار تمہاری آنکھوں میں یہ جو ندامت کے آنسو ہیں یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے رہی بات بیوی کی تو اس کو بھی اسلام کی طرف بلاو اپنی بیٹی کی تربیت اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق کرو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یوسف کہنی لگا مجھے اللہ پر بہت یقین ہے اس کے کلام پاک کا اثر ہے کہ مجھے جاب بھی مل گئی ہے علامہ صاحب مسکر آ کر اپنے گھر چلے گئے تھے مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے میں یوسف کے روبرو آ کر بولی کہ میں سب کچھ سن چکی ہوں وہ رونی لگا تھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا میں نے تمہیں شادی کے بعد چیٹ کیا مگر اب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے مجھے معاف کر دو میں نے اسے معاف کر دیا تھا تب میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ علامہ صاحب کا بیان سن کر روتی رہتی تھی اور انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کی ساری زندگی گفرت میں گزر گئی ہے اب اگر موت آگئی تو وہ اللہ کو کیا مو دکھائیں گی یوسف کا راز ان کے پاس یہی تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا خیر میں نے یوسف کو معاف کر دیا اور خود بھی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی تھی یہ بات سچ ہے کہ یوسف شادی سے پہلے میرے لیے ایک نامحرم تھا اور اسے گھر بلانا ہرگز بھی ٹھیک نہیں تھا میں بھی اب اللہ کی راہ کی طرف آ گئی ہوں اللہ نے مجھے ادمنانے قلب سے نواز دیا ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر اور اسی کی یاد میں ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ